کہ اب میرا قلم ارک جبیں آب لا پا ہے اب میرا قلم ارک جبیں آب لا پا ہے بس بات یہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے اب میرا قلم ارک جبیں آب لا پا ہے بس بات یہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے جب ہیں تیرے ہموار محمد سے محمد میں حمد کروں یہ میری اوقات نہیں ہے جب ہیں تیرے ہموار محمد سے محمد میں حمد کروں یہ میری اوقات نہیں ہے اب معبود تو ایسا کہ تیری حمد محمد آلہ ہے تو اتنا کی علی سے بھی بڑا ہے اور یہ حسن ہے تیرا کہ تو شبیر کا رب ہے فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے آئیے حضرات انہی مصنوں کے ذہل میں گدارش کر رہا ہوں آلی جناب مولانا شابان علی صاحب سے کیا آپ تشریف لائیں مام کا آغاز کریں آپ حضرات ان کے استقبال میں باوازیں بلند نہ آ رہے سلامتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وصلموا تسلیم آمان اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لَا عَبُدُوا مَا تَابُدُون بسم اللہ الرحیم تم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی یا دین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم اللہم صلی و صلی وزید و بارک علی رسول اللہ و آلہی الاتحار علی رسول اللہ و آلہی الاتحار محمد و آلہ محمد لفظوں سے اس نے تخت کا تختہ اُلٹ دیا حیران کر کے رکھ دیا کونوں مکان کو لفظوں سے اس نے تخت کا تختہ اُلٹ دیا حیران کر کے رکھ دیا کونوں مکان کو ہر شخص ہی اسیرے بلائے اسیر ہے ہر شخص ہی اسیرے بلائے اسیر ہے قیدی نے قید کر لیا سارے جہان کو کہ ایک نام ایسا لکھتا ہوں جو ہے دلوں کا چین حیدر کا جو خیال ہے زہرہ کا نورین جو ہے رسول پاک کی مقصد کا زیب و زین کہتی ہے کائنات جسے بادشاہ حسین کہتی ہے کائنات جسے بادشاہ حسین اس بادشاہ کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلے فطر اس کو اس کے صدقے میں بالو پر ملے ماشاءاللہ جزاکاللہ حضرات ہمارے یہاں جب بھی کوئی احتمام ہوتا ہے تو اولاں تلاوت قلام ربانی سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے آصف جلال بجنوری فرماتے ہیں کہ خدا کا نام لے کر مدھ کا آغاز کرتے ہیں خدا کا نام لے کر مدھ کا آغاز کرتے ہیں علی والے ہیں ہم قسمت پہ اپنی ناز کرتے ہیں اور جہاں سے حضرت جبریل بھی آگے نہیں بڑھتے ہماری فکر کے تائر وہاں پرواز کرتے ہیں ایک باواز بلند نعرے سلوات پڑھیں آنے خدرت اور ایک مطلعہ تین چار شیر دیکھیں بطور خاص کہ ہم شاہ کے غلاموں کی انوخی یہ عدا ہے مطلع بطور خاص ہم شاہ کے غلاموں کی انوخی یہ عدا ہے ہم شاہ کے نوکر ہے جہاں اپنا گدہ ہے ہم شاہ کے غلاموں کی انوخی یہ عدا ہے ہم شاہ کے نوکر ہے جہاں اپنا گدہ ہے اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا زہرہ کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے بطور خادم اللہ عدا فرمائیں اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا زہرہ کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے ارے جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے دو شیر بطور خاص قطع بن جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے ارے بتلا دے بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت واللہ کی فردوس کا رنگ فیکہ پڑا ہے جواب سنیں بطور خاص کہ ہم شاہ کے غلاموں کی انوخی یہ عدا ہے ہم شاہ کے نوکر ہے جہاں اپنا گدا ہے اللہ ابھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا زہرہ کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے ارے جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے ارے بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت واللہ حق فردوس کا رنگ فیکہ پڑا ہے ارے یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گیرا ہے اکبر کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا اکبر کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گیرا ہے آئیے حضرات انہی مصروں کے زہل میں گدارش کر رہا ہوں جناب لبیب آغا سے کیا آپ تشریف لائیں بارگاہے والا میں نظرانہ پشکرے آپ حضرت ان کے استقبال میں باوازے بلند نارihin سلوات میں چار مصرے چوتھے امام کے حوالے سے کہ باب عظمت میں تیرے ہے یہ دلیل روشن تیرے دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے باب عظمت میں تیرے ہے یہ دلیل روشن تیرے دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے باق لاہر تیرے خدبوں کے سبب تھی سجاد ونہ کافر بھی کہیں حکمِ عزا دیتا ہے باق لاہر تیرے خدبوں کے سبب تھی سجاد ونہ کافر بھی کہیں حکمِ عزا دیتا ہے ونہ کافر بھی کہیں حکمِ عزا دیتا ہے اور ماتم کیا نماز کی عادت ہے ضروری کہ ماتم کیا نماز کی عادت ہے ضروری ماتم کیا نماز کی عادت ہے ضروری حیرہ ہوں میں کس کی وقالت ہے ضروری سجاد مسلے پہ بہاتے رہے آسو سجاد مسلے پہ بہاتے رہے آسو ثابت ہوا کہ دونوں عبادت ہیں ضروری کہ سجاد مسلے پہ بہاتے رہے آسو سجاد مسلے پہ بہاتے رہے آسو ثابت ہوا کہ دونوں عبادت ہیں ضروری ثابت ہوا کہ دونوں عبادت ہیں ضروری شام کے زندہ میں یہ تحفہ دیا سجاد نے شام کے زندہ میں یہ تحفہ دیا سجاد نے ہم کو رازے بندگی سمجھا دیا سجاد نے شام کے زندہ میں یہ تحفہ دیا سجاد نے ہم کو رازے بندگی سمجھا دیا سجاد نے اور کھنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے اور تھک گئی تھی بیڑیاں منزل بہت دشوار تھی کہ تھک گئی تھی بیڑیاں منزل بہت دشوار تھی بیڑیوں کو شام تک پہچا دیا سجاد نے تھک گئی تھی بیڑیاں منزل بہت دشوار تھی بیڑیوں کو شام تک پہچا دیا سجاد نے اور ہو رہے ہیں چشم غم سے خون کے آسو روان کہ ہو رہے ہیں چشم غم سے خون کے آسو روان اس کا مطلب خون کا پرسا دیا سجاد نے ہو رہے ہیں چشم غم سے خون کے آسو روان اس کا مطلب خون کا پرسا دیا سجاد نے اس کا مطلب خون کا پرسا دیا سجاد نے اور انتقام شیع کی خاطر حضرت مقتار کو مسکرا کر جنگ کا نقشہ دیا سجاد نے مسکرا کر جنگ کا نقشہ دیا سجاد نے مسکرا کر جنگ کا نقشہ دیا سجاد نے کہ حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھار رہی ہیں کہ حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھار رہے ہیں زمین پفرش عذا بچھا کر فلک کو آنکھے دکھا رہے ہیں کہ زمین پفرش عذا بچھا کر فلک کو آنکھے دکھا رہے ہیں اور یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے کہ یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے قلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ بچا رہے ہیں قلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ بچا رہے ہیں اور جہاں پر سارے حلال زادے توافع تربت کریں گے آ کر جہاں پر سارے حلال زادے توافع تربت کریں گے آ کر حسین کربو بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں حسین کربو بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں اور یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو وہاں کے کاسوں میں نور بھر لیں یہ چانداروں سے جا کے کہہ دو وہاں کے کاسوں میں نور بھر لیں خبر ملی ہے آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں خبر ملی ہے آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں اور خلات حاضرہ پر پیش کر رہوں پھر کہ یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے کہ یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بیعت نہیں ملی ہے دلیل یہ ہے حسین والے ابھی تکلاشے اٹھا رہے ہیں دلیل یہ ہے حسین والے عبیت اکلاشے اٹھا رہے ہیں دلیل یہ ہے حسین والے عبیت اکلاشے اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ محترم لبی باغا جو اپنے مقصود انداز میں کلام پیش کر رہے تھے آفترات سماعت کر رہے تھے ایک اور باواز بلند آرہ سلوات پڑھیں آفتر ماشاءاللہ محترم محمد چار مصرے ملحظہ کریں بطور خاص محترم ارم بنارسی کہ ڈھابے کا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو تیسرا چوتھا مصرہ مارس بطور خاص کہ ڈھابے کا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو کیسے زبان پہ لاتا ہے فریاد چپ رہو تیسرا چوتھا مصرہ بطور خاص کہ ڈھابے کا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو کیسے زبان پہ لاتا ہے فریاد چپ رہو اور اتنا ڈرہ ہوا تا محل میں امیر شام یہ بھی نہ بول پایا کی سجاد چپ رہو اتنا ڈرہ ہوا تمہل میں امیر شام یہ بھی نہ بول پایا کی سجاد چپ رہو چار مصرے یہ بھی دیکھئے گا یزید کا دربار ہے سید سجاد ابن زرکا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چار مصرے کہے عاصف جلال فرماتے ہیں کہ ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے بطور خات تیسرا چوتے پیدرے بہت توجہ چاہوں گا ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام ارے میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام آئیہ حضرات محترم آصف جلال بن نورک مصروں کے نیزائر میں گدارش کر رہا ہوں جناب مولانا فضل عباد مدفن نگری سے کی تشریف لائیں بھار گئے مولا میں کلام پیش کریں آپ حضرات ان کے استقبال میں بحواظ بلنہ رہ سلوات حاضری مجلس سلام علیکم چار مصروں سے مفتو آغاز کرتا ہوں سماعت کی جگہ کہ جو لوگ ذکر علی صبح شام کرتے ہیں جو لوگ ذکر علی صبح شام کرتے ہیں فرشتے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں تو علی کے چاہنے والوں کا یہ طریقہ ہے کلام بعد میں پہلے سلام کرتے ہیں علی کے چاہنے والوں کا یہ طریقہ ہے کلام بعد میں پہلے سلام کرتے ہیں تو مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں کہ مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں اے میرے بھائی تُو نے مارا ہے حرملا کو بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں کہ اے میرے بھائی تُو نے مارا ہے حرملا کو بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں کہ کربلا سے شام تک کلسوم تو خاموش تھی کربلا سے شام تک کلسوم تو خاموش تھی حملہِ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی کہ کربلا سے شام تک کلسون تو خاموش تھی حملہِ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی تو اے یزیدِ بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنصب ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی اے یزیدِ بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنصب ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی ایک صلوات پڑے پر محمد وآلہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بہترین مارک و تلمسرے آپ حضرات سماعت کر رہے تھے مولانا فضل صاحب جو اپنے مقصود انداز میں کلام پشک کر رہے تھے آپ حضرات محضوظ ہو رہے تھے آئیے حضرات مسدس کی ایک بند محترم استاد حسین جانسٹ کی شعور و فکر و نظر دل کی تازگی کے لیے شعور و فکر و نظر دل کی تازگی کے لیے تخیلات کی بے مثل سادگی کے لیے کریم پالنے والے کی بندگی کے لیے قسم خدا کی عبادت کی زندگی کے لیے اب بسط قلوش شہنشاہ مشرقین کہو نماز پڑھنے سے پہلے بیا حسین کہو نماز پڑھنے سے پہلے بیا اب یہاں سے ایک بند تین شعر بطور خاص نماز پڑھنے سے پہلے بیا حسین کہو جوہر شکار پوری کہ ہر دشمن علی سے یہ کہنے لگی نماز ہر دشمن علی سے یہ کہنے لگی نماز دل میں علی نہیں تھا تو پھر کیوں پڑھی نماز ہر دشمن علی سے یہ کہنے لگی نماز دل میں علی نہیں تھا تو پھر کیوں پڑھی نماز ارے پڑھتا ہے جب بھی شہ کا کوئی ماتمی نماز محسوس خود میں کرتی ہے ایک تازگی نماز یہاں سے قطع بن ملازہ کریں محسوس خود میں کرتی ہے خود تازگی نماز ہم نے تو بس ذرا سی مصیبت میں چھوڑ دی ہم نے تو بس ذرا سی مصیبت میں چھوڑ دی اکبر کلاش شہ نے اٹھا کے پڑھی نماز اب یہاں سے قطع بن ملازہ کریں بطور خاص کی ہم نے تو بس ذرا سی مصیبت میں چھوڑ دی اکبر کلاش شہ نے اٹھا کے پڑھی نماز پڑھتا ہے جب بھی شہ کا کوئی ماتمی نماز محسوس خود میں کرتی ہے ایک تازگی نماز کی آرے حور حور جب تلق حسین سے آ کر نہیں ملا حور جب تلق حسین سے آ کر نہیں ملا جتنی پڑھی تھی اس نے وہ بیکار تھی نماز آخری شعر زحمت تمام کہ حور جب تلق حسین سے آ کر نہیں ملا حور جب تلق حسین سے آ کر نہیں ملا جتنی پڑھی تھی اس نے وہ بیکار تھی نماز آرے تیروں کو تیروں کو تونے شاہ تک آنے نہیں دیا جب ان پڑے زہر تیری ہو گئی نماز تیروں کو تونے شاہ تک آنے نہیں دیا برجب طلق حسین سے آ کر نہیں ملا جتنی پڑھی تھی اس نے وہ بیکار تھی نماز آرے تیروں کو تُو نے شاہ تک آنے نہیں دیا جب ان پڑھے زہر تیری ہو گئی نماز ہم نے تو بس ذرا سی مصیبت میں چھوڑ دی اکبر کی لا شہ نے اٹھا کے پڑھی نماز آئی حضرات انہی مصنوں کے ذہل میں گدارش کر رہا ہوں آلی جناب عزت ماب جناب شناور صاحب لقنوی سے کیا تشریف لائیں بھار گئے مولا میں کلام پیش کریں آپ حضرات ان کے استقبال میں باوازے بلند نہ رہے سلوات آلہ حضرات بیمار کربلا سیدہ سجاد کی بے کسی پر ایک نوحہ چھوٹا سا پیش کرنے سے قبل تمہیدن تین چار شیر سیدہ سجاد کی حوالے سے سماعت فرمائے ہوا نہ دہر میں اس طرح کامیاب کوئی ہوا نہ دہر میں اس طرح کامیاب کوئی کھلانا سیدہ سجاد سا گلاب کوئی کھلانا سیدہ سجاد سا گلاب کوئی کھلانا سیدہ سجاد سا گلاب کوئی اس ستم کے شہر میں تخت ستم سہم اٹھا سنبھال بیڑیاں کرنے چلا ختاب کوئی سنبھال بیڑیاں کرنے چلا ختاب کوئی درود پڑھے محمد و آل محمد آگے آجائیے ستم کے گھر میں منایا ہے اپنی جیت کا جشن ستم کے گھر میں منایا ہے اپنی جیت کا جشن ستم سے لے نہیں سکتا تھا یوں حساب کوئی ستم سے لے نہیں سکتا تھا یوں حساب کوئی تمہارے خطبے سے بے وقت ہو رہی ہے اعزان درود پڑھے محمد و آل محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد بارے دگا ناری سلوات بے وقت یزید کے دربار کا منظر پیش کر رہا ہوں تمہارے خطبے سے بے وقت ہو رہی ہے ازان تمہارے خطبے سے بے وقت ہو رہی ہے ازان کرے گا اس طرح قاتل کو بین قابل کوئی کرے گا اس طرح قاتل کو بین قابل کوئی اور تمہارے عظم کا دعویٰ ہے سید سجاد تمہارے عظم کا دعویٰ ہے سید سجاد زمانہ لا نہ سکا آج تک جواب کوئی زمانہ لہنہ سکا آج تک جواب کوئی مولانا محصول تشریف لات چکے ہیں چند شیر بیمار کربلا کے مسائب کے بیمار کربلا کس عذیت میں تھے بس چند شرم سمات سمات کھکے رک گئے سجاد بتایا نہ نہ گیا کہ کہ یہ رک گئے سجاد بتایا نہ نہ گیا تو کہ زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کے سوا کس بیمار کو کانٹوں پہ چلایا نہ نہ گیا کس بیمار کو کانٹوں پہ چلایا نہ گیا سمات فرمائے یہاں سے امام سجاد کی بے کسی کو روئے سجاد بہت دیر تلق زندہ میں ارے لاشا جب بالی سکینہ کا اُٹھایا نہ گیا لاشا جب بالی سکینہ کا اُٹھایا سکینہ گیا ہائے دے کا سیراب زبیہا کو تو بولے سجاد ارے میرے بابا کو تو پانی بھی پلایا نہ گیا میرے بابا کو تو پانی بھی پلایا نہ گیا باب کا سر جو ملا ارے روئے لی پٹ کر آبی ماں سے بھی بالی سکینہ کو جگایا نہ گیا ماں سے بھی بالی سکینہ کو جگایا نہ گیا آخری شہر جب تلق آنا گئے سارے شرابی تب تک دربارہ یزید کا حال جب تلق آنا گئے سارے شرابی تب تک ارے شانی زہرہ کو دربار میں لایا نہ گیا کہ کہ یہ رک گئے سجاد بتایا نہ گیا علی شناور صاحب جو اپنے مقصود انداز میں بہن کر رہے تھے آپ حضرات آسگو کے نظرانہ پہش کر رہے تھے کہ آگش روس حیدر آبادی کی عالمِ عالمِ خواب میں بھی عشق بہائے سجاد عالمِ خواب میں بھی عشق بہائے سجاد نہ ہوئی بند کبھی چشم ہزائے سجاد اب بھیگ جاتی تھی زمین بیٹھ کے روتے أجہاں ممثلِ آشور تا ہر روز برائے سجاد ممثلِ آشور تا ہر روز برائے سجاد کی طوق چپتا تھا تو گردن سے لہو بہتا تھا طوق چپتا تھا تو گردن سے لہو بہتا تھا اپنے ہی خوں میں کئی بار نہائے سجاد اپنے ہی خوں میں کئی بار نہائے سجاد کی بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد آئیے حضرات انہی مصروں کے ذہل میں گدارش کر رہا ہوں آلی جناب مولانا قاری مسلم صاحب قبلہ و قابض کیا آپ جلوہ فروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی اپنے معروف کلام سے آپ مومن قلوب کو منور و مصاب کریں آپ سے گدارش ہے ان کے استقبال میں باواز بلند نارے صلواتہ ازان کا تذکرہ کر رہے تھے چار مصر مولاباس علیہ السلام کے حوالے سے قاری کے زبان سے قرآن کی تلاوہ سنتے رہے ہیں چار مصر مولاباس کے ایک بات درود بھیجے محمد و علی محمد محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بہت سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی مولاباس کے حوالے سے چار مصرے تلاوت کے انداز میں سماد فرمائیں انشاءاللہ دعا ضرور کریں گے میرے حق میں انشاءاللہ مولادا مولادا کا حکم ہوگا ہے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں بہت زمانہ ہوگیا فردتے ہیں لیکن مولادا کا حکم ہے موسیقی موسیقی اللہ 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 ملک ہو گئی پوری دعا حیدر کو حیدر مل گیا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد مولانا آخر میں چار مصر ہے کہ پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا اس بات پر جواب ہے میرے حواس کا چلو میں پانی لینا ضروری تھا اس لیے صدقہ اتارنا تھا سکینہ کے پیاس کا ماشاءاللہ جزاکاللہ بہترین مانا قبل مصرے آپ سماعت کر رہے تھے آلی جناب مولانا عزت محفقاری مسلم صاحب جو اپنے مقصود انداز میں کلام پیش کر رہے تھے ایک مطلع دو تین شعر ماتم پہ مفتیوں کے نشانے کے باوجود ماتم پہ مفتیوں کے نشانے کے باوجود یہ سلسلہ رکا نہ زمانے کے باوجود یہ سلسلہ رکا نہ دبانے کے باوجود ارے کچھ لوگ لانتی ہیں غنیبا نہیں سکے القام مرتضہ کے چورانے کے باوجود ارے دل سے لگا رہے ہم منافق کو آج بھی کربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی اب یہاں سے قطب بن ملازم فرمائے بہتاریخات دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج بھی کربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی ارے لیکن یہ سچ ہے کربو بلا میں بوقتِ اثر آیا نہیں تھا کوئی بلانے کے بعد بھی لیکن یہ سچ ہے کربو بلا میں بوقتِ اثر آیا نہیں تھا کوئی بلانے کے بعد بھی ارے کرتے ہو اتحاد مگر یہ بھی جان لو کاٹے گساپ دودھ پلانے کے بعد بھی کرتے ہو اتحاد مگر یہ بھی جان لو کرتے ہو اتحاد مگر یہ کرتے ہو اتحاد مگر یہ بھی جان لو کرتے ہو اتحاد مگر یہ بھی جان لو کاٹے گساپ دودھ پلانے کے بعد بھی آتنکو آدھ مرداباد پاکستان مرداباد حضرات انشاءاللہ تین اگست و چھوٹے ماں باڑے میں چار بجے سے پہر میں ایک احتجاجی جلسے کا نقاط کیا گیا ہے پارا چنار کے ہونے والے شہیدوں کے سلسلے میں آپ حضرات سے گزارش کسیر تعداد میں شرکت فرمائیں آئیے حضرات اکیم تحان ہے ذکر حسین کا ممبر خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا اگر زمین پہ گنجائشیں نہیں ہوں گی خدا فلک پہ بھی فرش اعضاء بچھا دے گا خدا فلک پہ بھی فرش اعضاء بچھا دے گا پڑھ کے نہجے بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے عدیب ہوتے ہیں اور تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں آئیے حضرات انہی مصروں کے ذہل میں گدارش کر رہا ہوں موقع کے دورہ مبلغ ولایت علی جنام مولانا سید ابن عباس صاحب سے کہ آپ جلوہ فروض ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیانات سے آپ ممن قلب کو منور مصاب کریں آپ سے گدارش تک قبلہ کے استقبال میں آواز بلندہ اور ریسل بات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغو مدھتو قائلون ولا يحسین اماؤہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتهدون اللذی لا يدرکو بود الحمام ولا ينالو غوث الفتن اللذی لیسا لصفت حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق اب قدرتی ونشر الریاحہ برحمتی ووطدہ بسخور میدان عرض الصلاة والسلام والتحیط والاکرام محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اللذی ازہب اللہ وانہم رسا وطاہرہم تطہیرہ والی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علیہ آدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر اتشہم ومنکر زیارتہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یرداللہ ایوحق الحقہ بکلماتہی ویقتا دابر الکافرین باواز بلند نہ رہے صلوات ارشاد مولا سجاد سے جس کو جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے صلوات ارشاد حاضرین اگرامی قدر آپ کی خوبصورت اور شداب اور پاکیزہ اور بابرکت سماعت کے نظر قرآن مجید کی جس آئے مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے یوریداللہ ایوحق الحقہ بکلماتہی ویقتا دابر الکافرین اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے بکلماتن کلمات کے ذریعے سے ویقتا دابر الکافرین اور کافروں کی صحیح کو ان کی کوشش کو منقطع کرے بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اللہ کا ارادہ ہے بندے کا نہیں اس لیے کہ بندے کا ارادہ ابھی پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہوتا ہے مگر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے مگر وہ جو خالق ارادہ ہے وہ اگر کو ارادہ کرتا ہے تو ارادہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے تو اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا اکثر لوگ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں اور قلت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے مگر تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں حق کا بول بالا رہا ہے اور باطل کا مو کالا رہا ہے فتح ہمیشہ حق کو ہوئی ہے یہ اور بات ہے کہ لوگ قتل کر دیں موت کے گھاٹ اتار دیں فنا کر دیں نست و نابوت کر دیں تو سوچتے یہ ہے کہ ہم جیت جائیں گے ہماری فتح ہو جائے گی مگر ایسا نہیں ہے اس لیے کہ معصوم نے فرمایا زندگی میں چار غلطیاں کبھی نہ کرنا کون کون سی وہاں معصوم نے کہا کہ شریف آدمی کو بے وقوف مستمعینا میں بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا آپ ذرا زور سے استقبال کر لیجئے کہ ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں معصوم نے کہا کہ شریف آدمی کو بے وقوف مستمعینا مکار کو اقل مند مستمعینا قاتل کو بہادر مستمعینا مگر آج کا زمانہ ترقی آفتہ زمانے میں الٹا ہو رہا ہے اور لوگ جائے شریف آدمی کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو دن میں ایک ہزار مرتبہ جھوٹ بولے لوگ اس کو انٹلیجنٹ سمجھتے ہیں ہوشیار سمجھتے ہیں اقل مند سمجھتے ہیں مگر معصوم نے کیا کہا شریف آدمی کو بے وقوف مستمعینا نیر بھائی اور مکار آدمی کو اقل مند مستمعینا قاتل کو بہادر مستمعینا یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں جب یہ حدثہ ہوا ہے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہماری جیت ہو گئی مگر معصوم نے کہا نہیں شریف آدمی کو بے وقوف مستمعینا مکار کو اقل مند مستمعینا قاتل کو بہادر مستمعینا اس لیے کہ قاتل ہمیشہ بزدیل ہوتا ہے قاتل ہمیشہ بزدیل ہوتا ہے آپ کہیں گے سرکار کیسے سنیے جب انسان کمالات سے مقابلہ نہیں کر پاتا تو چاہتا یہ ہے کہ موت کے گھاٹ اتار دے فنا کر دے نست و نابوت کر دے ختم کر دے مٹا دے میں تو تاریخ کے سینے سے ایک جملہ اٹھا کر آپ کی سماعت کے گلدستے میں سجائے دیتا ہوں حارو نشید تخت اس کا تاج اس کا حکومت اس کی سلطنت اس کی اور دربار اس کا اس کے باوجود بھی ساتوے امام کو زندان میں کیوں رکھ رکھا ہے چودہ سال ساتوے امام کو زندان میں اس نے اس لئے رکھا کہ تخت ہمارا تاج ہمارا سلطنت ہماری حکومت ہماری مگر اس کے باوجود بھی لوگ اتنا ہمارے دربار میں آنا پسند نہیں کرتے جتنا ساتوے امام سے مکار کو تھوڑا سا بولیے نا مکار آدمی کو اقل مند من سمجھنا قاتل کو اب اگل جملہ سنیے گا پورے مجمع کی توجہ آخری فرد تک معصوم نے کہا ہر مالدار کو امیر میں سمجھنا اللہ اکبر اللہ نہیں یہ جو آخری فرد تک لوگوں نے خاموشی کا روزہ رکھ رکھا ہے انشاءاللہ ولایت علی کے شربت سے افطار کرا دوں گا آخری فرد تک جو استقبال کیجئے گا معصوم نے کیا کہا شریف آدمی کو بے وقوم میں سمجھنا مکار کو اقل مند میں سمجھنا قاتل کو اور ہر مالدار کو امیر میں سمجھنا کیوں اس لیے کہ جیب کا امیر ہونا اور ہے ڈل کا امیر ہونا اور یاد رکھئے گا اہلِ بیعت کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے اہلِ بیعت کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے انہیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے انہیں ووٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کرسی ملے گی تو حکومت چلے گی اہلِ بیعت کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اگر علی کو بھیڑ کی ضرورت ہوتی تو پہلے ہی دن علی اشارہ کر دیتے ساری کائنات کلمہ پڑھ لیتی مگر نہیں اس لیے کہ علی جانتے ہیں کس کی ولادت میں تحارت ہے کس کی ولادت میں تحارت ہے اور نجاست ان کی دہلیس تک آ رہی سکتی تو علی کو جو ہے وہ بھیڑ کے ضرورت نہیں ہے اہلِ بیعت کو بھیڑ کے ضرورت نہیں ہے بلکہ مخلص لوگ چاہیے خلوص والے لوگ چاہیے جو در اہلِ بیعت سے تمسک رکھتے ہیں وہاں بھیڑ کے ضرورت نہیں ہے اس لیے ایمان کے وہاں پر درجے ہیں سلمان ہے ابو ذر ہے مقداد ہے نہیں میں معصوم کا فقرہ پیش کروں اور صحیفہ سجادیہ سے جملہ اٹھا کر آپ کی پاکیزہ سماعت تک ہدیہ کروں چوتھے امام فرماتے ہیں گیاروے نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں ترے پن دعا ہے اس میں گیارہ نمبر کی دعا ہے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے دعا کرو کہ آپ کا انجام بخیر ہو انجام بخیر کی دعا کرو معصوم نے کہا ہے اور جناب یوسف کا جو قصہ ہے قرآن مجید کے اندر اسے آحسن القصص کہا گیا ہے یعنی سب سے اچھا قصہ انہوں نے بھی دعا کیا تھا وہاں فنی مسلمن پروردگار میرا آخر جو ہے میں آخر میں جب اس دنیا سے جاؤں تو مسلمان جاؤں یعنی یوسف جیسا نوی بھی اپنے انجام بخیر ہونے کی دعا کر رہا ہے اب میں ایران کے ایک شائر کا جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ یاد رکھو ضروری نہیں ہے کہ لوگ بدر میں علی کے ساتھ ہیں اہد میں علی کے ساتھ ہیں خندق میں علی کے ساتھ ہیں یہ بدر میں اہد میں اور خندق میں ہونا علی کے ساتھ کمال ہے فضیلت نہیں ہے اب فضیلت سنیے گا فضیلت کیا ہے وہ کہتے ہیں فضیلت یہ ہے کہ نہروان میں بھی علی کے ساتھ ہو بھئی تاریخ کے سینے میں جن کے نگاہوں کے تیگ جڑھے ہوئے ہیں وہ جملے کی قدر کیجئے گا یعنی بدر میں اہد میں اور خندق میں ہونا علی کے ساتھ کمال ہے فضیلت نہیں ہے فضیلت کیا ہے سنیے فضیلت یہ ہے کہ انجام بخیر ہو یعنی ولایت علی پہ انسان کا انجام ہو ایسے نہ ہو کہ راستہ بھٹک جائے گمراہ ہو جائے یہ جو شمر تھا یہ جمل میں بھی علی کے ساتھ تھا سفین میں بھی علی کے ساتھ تھا مگر کربلا میں لشکرِ یزید کے ساتھ ہو گیا اور وہ ہر جو پوری زندگی لشکرِ یزید میں رہا مگر صبح آشورہ سلوات پڑھئے محمد والے محمد ہر سال یہ مجلس ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے وجات بھائی کے اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس لیے کہ ایک بیمارے کربلا کا تذکرہ کراتے ہیں اور ہر سال آپ مجلس سنتے ہیں مگر اس نیج سے بھی گفتگو سن لیجئے جو میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام آپ کو ددھیال کے بارے میں معلوم ہے ددھیال کیا ہے چوتھے امام کا ددھیال ہے یعنی والد محترم کا نام ہے امام حسین اور دادا کا نام ہے علی مرتضی اور ان کے والد کا نام ہے جناب ابو طالب یہ ابو طالب کون ہے جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ نسل ابو طالب سے ہوتے تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا سب کے ساتھ بہادر ہوتے ہیں کائنات میں کوئی بزدل نہیں ہوتا میرے سرکار سب کے ساتھ بہادر ہوتے یہ تو ہے ددھیال اور اب ننحال سنیے گا ننحال جو ہے جناب نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے ارفخشت اور ارفخشت کے بیٹے سے جو سلسلہ نسل چلا ہے وہ قیسر روم تک آیا ہے اور بادشاہ نے کسرہ تک آیا ہے اور انہی سے یہ نو شیروان عادل ہیں اور نو شیروان عادل کے بیٹے کا نام ہرموس ہرموس کے بیٹے کا نام خسرو پرویز اور خسرو پرویز کے بیٹے کا نام یزد جرد اور یزد جرد کی بیٹی کا نام ہے جناب شہربانوں یعنی ہم اس مقدس ممبر سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شجروں کو چھپاتے نہیں ہیں ہم جن کو مانتے ہیں ان کے شجرے کتابوں میں بھی محفوظ ہیں اور ہماری حافظے کی ڈائری میں بھی محفوظ ہیں ہم نے جن کے دامن کو پکڑا ہے تو یہ ہے جناب شہربانوں اور شہربانوں عظیم گھرانا ہے مقدس گھرانا ہے دیکھئے آئمہ جس بت نسل دنیا میں آئے ہیں وہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے علم ہے شبلین و مانی وہ کہتے ہیں جس کے صدف اسمت سے معصوم آئے وہ جو ہے خاتون کنیز نہیں ہو سکتی اب جناب شہربانوں کے لئے ایک روایت ہے اور وہ روایت ہے زمخشری کی روایت یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں جناب شہربانوں جو ہے وہ قید کر کے کنیزوں کے جھرموٹ میں آئی ہیں زمخشری نے اس روایت کو لکھا ہے اور جب وہ آئی ہیں تو وہ فارسی میں کچھ بول نہیں تو دوسرے خلیفہ بیچارے یہ سمجھے کہ شاید مجھ کو یہ گالیاں دے رہی ہیں یہ زمخشری نے لکھا ہے ہمارا راوی نہیں ہے اور ان کو اس پہ سزا بھی دی گئی مگر خدا کی قسم اس کو دیکھئے خدا وہ ہے خالق وہ ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ عظیم ذات ہے وہ چاہے تو فیرون کے یہاں موسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے تو اس خدا کی شان وہ ہے کہ دشمن اہل بیعت کو اسی کے گھر کے بندے سے رسوا کر سکتا ہے اس کو لکھا زمخشری نے سرکار اور اس کو کنڈم کیا ہے شبلی نومانی نے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی روایت اس لیے کہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ایران فتح نہیں ہوا ہے بلکہ ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب جملہ سنیے گا وہ یہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے زمخشری نے اپنی کتاب ربی العبرار میں اور شبلی نومانی نے جو کارنامہ پیش کیا ہے انہوں نے خلفائر آشیدین کے عدوار پر کتابیں لکھی ہیں اس میں سے کتاب لکھی ہے الفاروق اس کی پہلی جلد میں انہوں نے دوسرے خلیفہ کے دور کے حوالے سے جو حالات لکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو نہ تو تبری نے لکھا ہے نہ ابن کسیر نے لکھا ہے نہ اس کو تاریخِ عقوبِ کولینی نے لکھا کسی نے نہیں لکھا مگر ہم جانتے ہیں کہ زمخشری کی اوقات کیا ہے شبلی نومانی کہتے ہیں کہ انہیں تاریخ کی کوئی معلومات ہی نہیں تھی انہیں تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ایران فتح نہیں ہوا بلکہ ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی اور جنابِ شہربانوں کی ولادت ہوئی ہے بارہ عجری کو جنابِ شہربانوں کی ولادت ہوئی ہے بارہ عجری کو اور ایران فتح ہوا ہے سترہ عجری کو تو بی بی کی عمر کتنی ہوئی پانچ سال زمخشری نے لکھا کہ جب قیعت کر کے لائی گئیں جانبِ شہربانوں تو خلیفہ دعوم چاہتے تھے کہ غلام کے حوالے ان کو کر دیا جائے مگر مولاِ کائنات مدخل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شہزادی آتی ہے تو اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خواہن کا اپنے شوہر کا انتخاب خود کرے لیٰذا انہوں نے پہلے سے خواہن میں دیکھ رکھا تھا جنابِ شہربانوں نے انہوں نے اشارہ کیا امامِ حسین کی طرف اور انہوں نے اپنے شوہر کا انتخاب کر لیا آپ نے غور نہیں فرمایا نہ جانے کی سوادی میں آپ یعنی پانچ سال کی عمر میں بچی نے اپنے شوہر کا انتخاب کر لیا اس کو شبلی نومانی نے کنڈم کیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے اب سنیئے گا دوسری نحض سے مظلومِ کربلا کی ولادت کب ہوئی تین شابان کونسی ہجری ایران کا فتح ہوا بولیے نا بھئی اہلِ لکھنوں تشریف فرمائے پڑھا لکھا مجمع موجود ہے آپ نے دریاؤں کو سنا ہے میں تو ایک ادنا سا قطرہ ہوں جو سبق سنانے کے لیے ایک طالبِ حلم کی حیثیت سے حاضر ہو گئے ہوں بھئی جنابِ مظلومِ کربلا کی ولادت کب ہوئی تین شابان کونسی ہجری چار ہجری کو ولادت ہوئی ایران فتح کب ہوا سترہ ہجری کو تو مظلومِ کربلا کی عمر کتنی ہوئی تیرہ سال یعنی ابھی سنِ بلوغ تک مظلومِ کربلا پہنچے نہیں اور بڑے بھائی امامِ حسن کی شادی ہوئی نہیں اور چھوٹے بھائی کی شادی جو ہے وہ زمخشری نے کرا دی اب ایک ذات ہے ہمارے ہاں جس کا نام ہے ابو القاسم خوئی جن کی پوری دنیا میں تقلید ہوئی ہے عظیم ذات ہیں اور ابو القاسم خوئی وہ ذات ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے دیکھئے یہ جو روایات جمع ہوئی ہے نا یہ اس وقت جمع کی گئی ہیں اللامہ مجلسی وغیرہ نے جس وقت تجھے ہے وہ خون کے دریہ سے ہمیں گزرنا پڑھ رہا تھا جس وقت آگ کے شولے بھڑک رہے تھے قتل و غرط مچیوی تھی انہوں نے روایات کو جمع کیا اور کسی روایات کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ روایات حتمی ہے اور ہماری کسی ایک کتاب کے آگے بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے بلکہ علماء نے کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں اب اس کے بعد ایک صدیق اندر جو سر سے بڑا عالم پیدا ہوئے اس کا نام ہے ابو القاسم خوئی یہ عظیم ذات ہیں انہوں نے کتاب لکھیا رجال اور اس پہ روایات کو انہوں نے چھان پٹک کیا ہے اب یہ ذات کون ہے ابو القاسم خوئی ان کو ذرا سمجھیے گا یہ وہ ہے جن کے باپ کا نام ہے علی اکبر میں پچھلے سال الہباد میں رانی منڈی میں مجلس پڑھنے کیلئے گیا تو ہمارے کم میں محترم ہے جناب اختر حسن صاحب کراروی ان سے میری ملاقات ہی تو انہوں نے کہا کہ ابو القاسم خوئی صاحب کے والد کا نام تھا علی اکبر ان کے اولاد نہیں تھی تو انہوں نے جو ہے اپنی بیوی بولی سرکار سب کے اولاد ہے ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے لہٰذا ہم بھی کوئی منت مانے لیتے ہیں تو مثال کے دور پہ کسی نے ایک دیکھ بریانی کی جو ہے منت مان لی مگر حالات اس وقت ایسے نہیں تھے منت مانی جائے تو کس طریقے سے پوری کی جائے تو دونوں میابیری ذریع پہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے منت مانی کہ میرے مولا اگر آپ کے صدقے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا تو ہم دو مہینے آٹھ دن تک سیاہ لباس پہنیں گے اور یہ خوئی صاحب کو جب سیاہ لباس پہنے ہوئے دیکھا طلاب نے تو پوچھا سرکار آپ دو مہینے آٹھ دن تک سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے والد محترم نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو نام ابو القاسم رکھیں گے اور دو مہینے آٹھ دن تک مظلوم کربلا کے غم میں سیاہ لباس پہنیں گے تو لہذا دو مہینے آٹھ دن تک ابو القاسم خوی صاحب جو ہے سیاہ لباس پہنتے تھے اتنے بڑے عالم تھے کہ اگر حوزے کے بارے میں منع کر دیا حوزے علمیہ نجف کے بارے میں کہ آج بند رہے گا تو پھر کسی کی حمد نہیں ہے کہ سرکار کیوں بند رہے گا اور اب میں بتلا ہوں آپ کو علماء اکرام تشریف فرمائے یہ وہ ذات ہے ابو القاسم خوی جس کے سترہ شاگرد جو ہے وہ آیت اللہ ہے گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا اتنی بڑی ذات ہے انہوں نے جو ہے اس کو اس روایت کے بارے میں ارنجال وغیرہ میں انہوں نے جو ہے بیان کیا ہے اور یہ روایت دوسری نیز سے بھی ہے کچھ دشمن اہل بیت کہتے ہیں چاپ کہا اصول کافی میں بھی روایت ہے کہ جناب شہربانوں کو گرفتار کر کے لائے گیا تو ارنجال میں انہوں نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ چار دشمن اہل بیت راوی ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے مگر آپ سمجھے نہیں وہ جتنے بھی ہیں جن کا اصول کافی کے ذریعے سے حوالہ دیا جا رہا ہے وہ سب کے سب دشمن اہل بیت ہیں اب میں جملہ آپ تک پہنچا ہوں دیکھئے شبلی نومانی متعصف دشمن اہل بیت مگر اس نے اس روایت کو کنڈم کرنے کے بعد اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ دورے دوسرے خلیفہ کے دور کا نہیں ہے بلکہ یہ مولا کائنات حضرت علی بن عبیطالی علیہ السلام کے زمانے میں جناب شہربانو کے والد کا نام کیا ہے یزد جرت ان کے والد کا نام خسرو پرویز ان کے والد کا نام حرمز اور ان کے والد کا نام نوشیروان عادل آپ نے گونے فرمایا پیغمبر کی حدیث ہے کہ میں اس زمانے میں مجھے اس بات پر فقر ہے کہ میں اس زمانے میں پیدا ہوا جس زمانے میں نوشیروان عادل جیسا حاکم تھا یعنی نوشیروان عادل کے زمانے کے بارے میں پیغمبر نے فقر سے کہا ہے کہ میں ایسے زمانے میں پیدا ہوا تو نوشیروان عادل کے جو ہے نسل سے یہ ہیں جناب شہربانو اور جناب شہربانو کے بارے ملتا ہے کہ ان کے والد نے دور علی میں علی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا قاسد بنا کر جس کا نام مفلے ہے اس کو بھیجا اور کہا جاؤ وہ گیا علی نے خط کو لیا خط میں تھا کہ یا علی آپ میری لخت جگر کو نور نظر کو پارہ دل کو اپنے بیٹے کے لئے انتخاب پہ لیں علی نے اس کو قبول کیا اور جب قبول کیا تو یہ خط پہنچا کہاں پر ایران اور جب قاسد وہاں ایران پہنچا تو دور کے گھر کے اندر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان کو یہ خط دیا جب خط دیا تو انہوں نے چوما اور چومنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہا واہ کمال ہے بھئی اب اللہ نے ہمارے قصر فضیلت میں چار چان لگا دیئے ہیں شاید آپ تھک گئے اور اس طرح کی افتو کو سننے کیا شاید آپ آ دی نہیں ہیں میں بہت تحقیقی افتو کو آپ کے ذہنہ حالیت تک پہنچانا چاہتا ہوں اللہ نے قصر فضیلت میں ہمارے قصر فضیلت میں چار چان لگا دیئے ہیں اور علی نے ہماری بیٹی کو اپنے بیٹے حسین کے لیے انتخاب کر لیا ہے اب یہ خاموشی یہ سناتہ ختم ہو جائے گا جو جنابِ ماہِ طلط نام ہے جنابِ شہربانوں کی والدہِ ماجدہ کا نام ہے ماہِ طلط جو سندھ کی شہزادی تھی اور ان کا نام ہے ماہِ طلط جیسے انہوں نے خط کو دیکھا اور اس میں لکھا وہاں تھا کہ علی نے قبول کر لیا تو انہوں نے سعیدہ شکر بجھل آئیں دو رکعت نماز پڑھی اور کائنات کی ہر ماہ کو پیغام دیا کہ اگر بیٹی کا رشتہ آئے تو سعیدہ شکر بجھل آنا چاہیے اللہ حبر دنائی ایک صلوات پڑھئیے باہ واضح بلند آفدرات نہ ملجل کے باہ واضح بلند صلوات ارشاد فرمائے بیٹی کا رشتہ اگر آئے تو سعیدہ شکر بجھل آنا چاہیے سعیدہ شکر بجھل آنے کے بعد اہلِ لکھنو کی حسین سماتوں کی ندل یہ جملہ کر رہا ہوں جو ماہِ طلط کا جملہ ہے جنابِ شہربانوں کی والدہِ ماجدہ کا جملہ ہے ایک مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کرنے کے بعد طلابِ زمینِ احترام جملے کی قدر کریں گے ایک مرتبہ آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا کے ایک جملہ کا پروردگار کتنا عظیم مقدر ہے ہمارا کہ اب ہمارا شجرہ شجرہِ طیبہ سے مننے والا ہے سلوات تو پڑیے محمد آلِ محمد اب ہمارا رشتہ شجرہِ طیبہ سے مننے والا ہے یہ ماہِ طلط نے کہا اور سجدہِ شکر بجھل آنے کے بعد اس خجرے میں آئیں جہاں پہ جنابِ شہربانو تشریف فرمت جنابِ شہربانو کے بعد سامنے رشتے کا جو ہے وہ ذکری کیا تو جنابِ شہربانو مسکرانے لگیں اور مسکرائیں تو کہا بیٹی آپ کا کیا ارادہ ہے تو جنابِ شہربانو نے جملہ کہا والدہِ ماجدہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا دیکھئے اظہار اور چیز ہے اقرار اور چیز ہے اقرار کہتے ہیں یعنی جہاں پہ شک پائے جائے اسے کہتے ہیں اقرار کرنا اور جہاں یقین ہو جنابِ شہربانو نے اقرارِ اسلام نہیں کیا بلکہ اظہارِ اسلام کیا دیکھئے اظہار کہتے ہیں جہاں یقین ہو اب وہ کہتی ہے میں نے چند دن پہلے خواب میں دیکھا تھا کیا خواب میں دیکھا کہ جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جنابِ شہربانو جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بی بی جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہ خواب میں آئی ہیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جنابِ حووہ بھی ساتھ ہے اور جنابِ مریم بھی ساتھ ہے اور یہ آئی ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیٹی میں نے آپ کو اپنے حسین کے لئے انتخاب کیا ہے تو جنابِ مریم کہتے ہیں شہربانو ذرا کچھ سناو تو سئی اب جنابِ شہربانو ایک مصرہ پڑھتی ہیں وہ مصرہ ہے شاہ استحسین بادشاہ استحسین جس کو بعد میں خواجہ نے ربائی کی شکل میں پوری دنیا تک پیغام پہنچایا یہ مصرہ ہے جنابِ شہربانو کا شاہ استحسین سلامات پڑھئیے نا محمد وان شاہ استحسین بادشاہ استحسین اس کے بعد جب یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اغد ہوا ہے اور ایک ہزار کنیزے دی ہیں یزد جرد نے پانسو کنیزے تو اس وقت آزاد کر دی جب مظلومِ کربلا سے اغد ہوا اور چار سو ننیانمے کنیزے آپ کی خاموشی کی قسم اس وقت آزاد کر دی جب چوتھے امام امامِ زین العابدین پیدا ہوئے ملکے ہی دری آئی ہیں اور آنے کے بعد کیونکہ شہزادی ہیں اور جب اغد ہوا ہے اور اغد کے بعد آپ دیکھئے گا نام کیا ہے جنابِ شہربانو کا نام کیا ہے شہربانو سنیے مولا کائنات نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا میرا نام ہے بیٹی آپ کا نام کیا ہے تو کہا میرا نام ہے شاہ زنان شاہ زنان عربی میں اس کو کہتا ہے سیدت النسائل عالمین اور فرما رہے ہیں کیا نام ہے شاہ زنان اور مولا کائنات نے کہا بیٹی کیا نام ہے تو انہوں نے کہا میرا نام ہے شاہ زنان تو مولا کہتا ہے پوری دھرتی کے اندر پورے کررے عرض پر میرے علم میں ایک ہی خاتون ہے جو سیدت النسائل عالمین ہے وہ نبی کی بیٹی ہے میری زوجہ ہے لہٰذا دیکھئے اہلِ بیت کے یہاں جو بیوی آئی ہیں ان کے صرف نام ہی نہیں یا لقاب بھی ان کو دیئے ہیں اور نام رکھا آپ کا نام ہے آج سے مریم فاطمہ اور اس کے علاوہ آپ کا لقب آج سے شہر بانو ہے شہر بانو شہر کہتے ہیں یعنی قریے کو ملک کو متوجہ ہے بھضرات اور بانو کہتے ہیں ملکہ کو اب جس کو جتنی اہلِ بیت کی معرفت ہے اس اعتبار سے اہلِ بیت کی مدھا کرتا ہے یہ میرنیس و میرزاد عبیر کی سرزمین ہے انہوں نے اپنے مرسیے میں ملکہ استعمال بانو استعمال کیا ہے تو لوگ جو بیچارے کچھ فکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہر مصرے میں بانو ہی ہیں نہ امی لیلہ کا ذکر ہے نہ امی رباب کا ذکر ہے ہر مصرے میں بانو ہی کا ذکر ہے ان کو یہ شعور نہیں کہ میرنیس یا مرزاد عبیر نے یہ جو بانو استعمال کیا ہے شہر بانو شہر کہتے ہیں ملک کو قریے کو ٹھیک ہے اور بانو کہتے ہیں ملکہ کو شہر بانو یعنی شہر کی ملکہ نہیں آپ متوجہ نہیں شہر بانو شہر بانو یعنی شہر کی ملکہ اب یہ تو سوچو کون سے شہر کی ملکہ اما امامت کے شہر کی ملکہ کو شہر بانو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں فرمایا آپ امامت کے شہر کی ملکہ کو اگلا جملہ آپ کی پاکیدہ سماعت کی نظر کروں یعنی جو امامت کے شہر کی ملکہ ہو اسے کہتے ہیں شہر بانو جملہ اور قریب ہو کر آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچاؤں یعنی جس کی نسل سے نو امام چلے معاف کیجئے گا نہ ہر ایک سے مجلس پڑھنا آتی ہے نہ ہر ایک سے مجلس سننا آتی ہے نہ ہر ایک سے ہسنا آتا ہے نہ ہر ایک سے رونا آتا ہے نہ ہر ایک سے کھانا آتا ہے نہ ہر ایک سے کھلانا آتا ہے نہ ہر ایک سے مسکرانا آتا ہے اللہ ہر آدھا ہر ایک کو نہیں دیتا ناریک سے اٹھنا آتا ہے ناریک سے بیٹھنا آتا ہے یہی وجہ ہے جن لوگوں کو بزم نبی میں اٹھنے بیٹھنے کے آدام نہیں آتے تھے مر کے آخری فرد تک سلامت رہیں ناریک سے اٹھنا آتا ہے ناریک سے بیٹھنا آتا ہے ناریک سے کھانا آتا ہے کچھ لوگ دوسروں کے دسترخان کی زینت ہوتے ہیں اپنے یہاں چائے پلانا پسند نہیں کرتے متوجہ ہے بزرات تو ناریک سے اٹھنا آتا ہے ناریک سے بیٹھنا آتا ہے جن لوگوں کو بزم نبی میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب نہیں آتے تھے نبی نے ان کو اپنی بزم سے ناریک کو سونا آتا ہے ناریک کو جاگنا آتا ہے یہ اور بات ہے جو لوگ گھر میں نین پوری نہیں کر پاتے فرشی اضا پہ وہ بھی آکے سکون سے سو جاتے ہیں تو ناریک کو جاہا سونا آتا ہے ناریک کو جاگنا آتا ہے یہی وجہ ہے جب ہم لوگ سوتے ہیں بھائیہ جب ہم لوگ سوتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کہیں ہوتا ہے سر کہیں ہوتا ہے پیر کہیں ہوتا ہے مگر لاکھوں سلام ہو ابو طالیب کے لال پر کہ پوری رات بستر نبی پہ سوتے رہے اور مکہ کے کافر یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ بستر پہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں ساری رات مکہ کے کافر یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ بستر پہ نبی سو رہے ہیں یہ علی سو رہے ہیں میں نے کہا اللہ ہر عدہ ہر ایک کو نہیں دیتا بھائی یہ موبائل کی دنیا کو الویدہ کہہ کے ذرا جملہ کا استقبال کر لیجئے گا اللہ ہر عدہ ہر ایک کو نہیں دیتا اب سنیے گا جملہ ہر ایک کو نہ اٹھنے کے عداب آتے نہ بیٹھنے کے نہ سونے کے نہ جاگنے کے نہ ہر ایک کو کھانا آتا نہ ہر ایک کو کھلانا اور دیکھئے نہ ہر ایک سے ہسنا آتا ہے نارک سے رونا آتا ہے ساری دنیا کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو شیانہ حیدرک قرار قوم ہیں یہ دو مہینے آٹھ دن تک صرف روتی رہتی ہے اور یہ تو بیچاری رونے والی قوم ہیں یہ حسنہ بھول گئی ہے اسے حسنہ نہیں آتا مگر ہم نے نو ربی الاول سترہ ربی الاول پندرہ جمادی الاول بیس جمادی ثانی پہلی رجب پانچ رجب دس رجب تیرہ رجب ستہیس رجب پہلی شعبان تین شعبان چار شعبان سات شعبان دس شعبان پندرہ شعبان پندرہ رمضان اور اٹھارہ ذرہجہ کو جشن غدیر منع کے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو رونے کے عداب بھی ہمی کو آتے ہیں حسنے کا سلیقہ بھی ہمی کو آتے ہیں جنابِ شعبان اور جس کی نسل میں بارہ امام ہوں اسے کہتے ہیں فاطمہ بنتِ آسد سلام اللہ اب سنیے سنیے گا میرے چوتھے امام امام زین العبدین مسلم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محسن نے سرکاہ ارشاد فرمایا کہ کائنات میں دو خاندان ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے سمی ب syntax دو خاندان پوری دنیا کے اندر ایسے ہیں چوتھے امام فرماتے ہیں اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے ایک اجم میں اور ایک عرب میں اجم میں جو خاندان ہیں وہ بادشاہ نے کسرا کسرا کا جو ہے وہ خاندان ہے اور عرب کے اندر قریش کا ہے اب چوتھے امام فرماتے ہیں اس میں سے ایک میرا ددحال ہے ایک میرا ننیحال ہے یہ ہے سلسلے نصر چوتھے امام کا اور عظیم ددحال ہے عظیم ننیحال ہے ظاہر سی بات ہے جب ایسا ددحال ہو اور ایسا ننیحال ہو اور یزید کے دربار میں ایک قیدی کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد جب خدبہ دیں اور لوگ دہاڑے مار کے رونے لگیں تو ایک مرتبہ یزید کہے یزید اپنے مشیروں سے یہ پوچھے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو مشیروں نے کہا کہ سرکار آواز اتنی بلند ہے کیلئے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا تخت تختے میں بدل جائے آپ کا تاج تاراج ہو جائے تو اس سے پہلے کچھ کرنا چاہیے تو اس نے پوچھا کیا کریں تو کہاں آزان دلوائی جائے بے وقت آزان دلوائی گئی میں نے ایک جملہ صرف کیا ہے بے وقت آزان دلوائی گئی اس لیے کہ اگر وقت آزان ہوتا تو امام وقت سے بہتر کون جانتا ہے اور اس کے بعد جب آزان دلوائی گئی تو اس میں معزین نے سات لوگوں نے آزان کہی اتنی بلند آواز تھی کیلئے کی جب مولا نے تعلق کرایا ہے تو سات لوگ آزان دے رہے تھے اور جب سات لوگ آزان دے رہے تھے تو معزین نے کہا اللہ ہو اکبر تو میرے آقا نے کہا اللہ بڑھائے جیسے یہاں تک معزین پہچا اس کے بعد آزان نہیں ہوئی ہے اس کے بعد کا فقرہ سنیے گا چوتھے امام فرماتے ہیں اوہ یزید میں نے یہاں پہ خاموشی سے استقوال کر لی پہلے ذرا سچویشن کو سمجھئے کنڈیشن کو سمجھئے باون ملکوں میں حکومت تھی یزید کی اس کا جو ننیحال تھے وہ عیسائی تھے زیادہ تر ویائی پی لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر جو ہے بارہ کروڑ ووٹ اللہ محضر حسین زہدی نے کہا اس زمانے میں یزید کے تھے آج تو یہ نام گالی بن گیا ہے میں نے کہہ دیا اوہ یزید آپ بھی مسکرہ دیئے مگر ایک قیدی دربار میں جانتخت اس کا تارج اس کا حکومت اس کی سلطنت اس کی اور اس کے دربار میں یہ کہنا آپ نے غور نہیں فرمایا لہجے کی رمک کو آپ نے محسوس نہیں کیا یعنی سید سجاد کا اس انداز میں کہنا اوہ یزید ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حاکم اپنے نمک حرام غلام کو ڈاڑ رہا ہو سلوات تو بڑھئے محمد والے محمد مولا نے کہا کیا اوہ یزید تو ایک مرتبہ جیسے کا اوہ یزید تو پوچھا کیا بات ہے کہ ذرا یہ بتا یہ ازان میں اشہدو انہ محمد و رسول اللہ جو معزین نے کہا ہے یہ محمد تیرے جتھے یا ہمارے جتھے یہ ازان نہیں ہے آپ کی خاموشی کی قسم یہ ازان نہیں ہے بلکہ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے ہرے دربار میں سیدہ سجاد نے کہا ذرا یزید یہ تو بتا یہ تیرے جتھے یا میرے جتھے اب صبح قیامت تک کائنات میں دو ہی گھر ہیں یا اللہ کا گھر یا حسین کا گھر جو ہر قریے میں ہر شہر میں مل جائے گا اب جہاں جہاں بھی ازان میں معزین اشہدو انہ محمد و رسول اللہ کہے تو سمجھ جائیے کہ یزید ہار گیا ہے اور خسین جید گئے ہیں اس کے بعد میرے مولا نے جو خدبہ دیا ہے مجھے خدبہ نہیں پڑنا ہے اور دیکھئے ایک ہندو ہے ہندو رائٹر ہے اس نے کہا چوتھے امام کے تین آثار ہیں کون کون سے صحیفہ سجادیہ رسالت الحقوق اور ایک خدبہ ہے اس خدبے کے لیے ایک ہندو رائٹر یہ کہتا ہے کہ سیدہ سجاد کا یہ خدبہ وہ ہے یہ خدبہ نہیں ہے بلکہ یہ مومن اور منافق کی ازان کا فرق ہے جس خدبے کے ذریعے سے پتا چلا مومن کی ازان کونسی ہے اور منافق کی ازان کونسی ہے اب اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہا پہ زیادہ ستم تم پہ یا امام مولا نے تین بار کہا شام شام سر ننگے میری پھپیا تھی اور گردے خاص و عام زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے بابا کا سر بھی روتا تھا آپ نے بارہا اس مصرے کو سنا ہے آپ اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہا پہ زیادہ ستم تم پہ یا امام مولا نے تین بار کہا شام 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 ذرا سوچئے تو سہی آج کس کی شہادت کی مناسبت کی کاریخ ہے جو چالیس سال تک اپنے باپ پہ خون کے آسور ہوتا رہا ایک شخص آیت اللہ خوئی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا کیسے چالیس سال تک اپنے باپ پہ خون کے آسور ہوتے رہے یہ بات اقل میں نہیں آتا عرب میں جو مجلس پڑھتا ہے اسے مددہ کہتے ہیں آیت اللہ خوئی نے نماز مغربین کے بعد اس کو بلائیا اور بلانے کے بعد کہا ذرہ میرے آقا کے مسائب تو بیان کر اس نے مسائب بیان کیے آیت اللہ خوئی نے اپنی آنکھ پہ رومان لکھا اور ایک آہے سرد بھری اور آہے سرد بھرنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس پہ خون کیا سوتے مولا نے کہا میں تو غلام ہوں ہائے سیدے سجاد ان کا کیا علم ہوگا دیکھئے یہ وہ امام ہے میرا جو چالیس سال تک اپنے بابا پہ روتا ہے کیسے روتا رہا اگر آپ کے جس میں دل ہے دل میں درد ہے اور کربلا آباد ہے اور آپ محسوس کر سکتا ہے تو محسوس کر لی جائے گا جب کسی بچے کو دیکھا تب رو دیئے اور بلند آواز سے کہا ہائے میرا بھائی علی اصغر ہائے 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 جب کسی جوان کو دیکھا تو بیمارے کربلا بلند آواز سے کربلا کی روتنا وہ رکھ کر کے کہتے ہیں ہائے میرا بھائی علی اکبال جب قصاب کی دکان سے گزرے اور گوشت کے پارچے کو دیکھا تو بلند آواز سے گریہ کیا جب کسی قصاب کو جانور لے لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھائی تو نے اسے پانی پلا لیا ہے یا نہیں اس نے کہا میرے آقا میں نے پانی پلایا ہے کہا ذرا یہ بتا جب تو اسے زبا کرے گا اس کے لیے تو نے چھوڑی کو تیز کر لیا ہے یا نہیں اس نے کہا میرے آقا میں نے اس کو تیز کر لیا ہے تین مرتبہ میں نے اس کو پانی پلایا ہے کہا جب اس کو زبا کرے گا تو کیا تو کسی جانور کے سامنے کرے گا کہ نہیں آقا میں جانور سے چھپ کر اس کو لبا کرتا ہوں ایک مرتبہ بیمار کربلا نے کربلا کی طرف رکھ کر کے کہا ہائے میرا بابا ستر قدم کے فاصلے سے میری پھوپی زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی جزاک اللہ گھٹکے نہیں میرے بھائی بلند آواز سے گریہ کیجئے گا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے خدا کی قسم مظلوم کربلا نے آپ کو اس وقت یاد کیا ہے جب کسی کو یاد نہیں کیا جب وقت رخصت کے لئے آئے ہیں نا حسین بیمار کربلا کے قریب اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی شانے کو ہلایا تو پوچھا بیمار کربلا نے بابا زخموں سے چور ہے فاطمہ کلال پوچھتے ہیں بابا کیا ہوا علی اکبر کہاں ہیں اب باس کہاں ہیں اب کس کس کے بارے میں حسین بتاتے بس ایک جملہ کا میرے لال بس اتنا سن لو کہ اب مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے اگلہ جملہ سنیں گے اس کے بعد مظلوم کربلا نے کہا میرے لال سیدے سجاد جب قید شام سے رہا ہونا اور مدینہ پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا آپ کو یاد کیا ہے میرے آقا نے اور اگلہ جملہ سنیں گے کیا کہا ایک مرتبہ بیمار کربلا سے کہتے ہیں میرے لال جب قید شام سے رہا ہونا اور کربلا سے رہا ہو کر جب کربلا سے شام پہنچنا اور شام سے رہا ہو کر جب مدینہ پہنچنا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اس کے بعد کا جملہ سنیں گے اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہنا اے میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے اصغر کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا اللہ اکبر اب اگلہ جملہ سنیے گا میں نے ایک جملہ سن کیا اب اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں پہ زیادہ ستم تم پہ یا امام مولا نے تین بار کہا شام 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 آنے والے نے کہا مولا ایک مرتبہ شام کہہ دیتے میں سمجھ جاتا مولا یہ تین مرتبہ شام کیوں کہا بیمارے کربلا نے کہا پہلی مرتبہ شام سے مراد شام کا بازار ہے دوسری مرتبہ شام سے مراد شام کا دربار ہے تیسری مرتبہ شام سے مراد شام کا زندان ہے آپ نے بارہا سنا ہے مگر آپ محسوس کر سکتے ہیں بیمارے کربلا سے ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے مولا میں سمجھا نہیں مولا کہتا ہے پہلی مرتبہ شام سے مراد شام کا بازار غور فرمائے آپ نے مولا کہتا ہے سن ہمیں شام کے بازار میں اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا جہاں پہ غلام اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا ہمیں بازار شام میں اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا جہاں پر کنیزوں اور غلاموں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے اس کے بعد میرے آقا سید سجاد کہتے ہیں سن شام کا زندان ہمیں ایسے زندان میں ٹھہرایا گیا جہاں سے دروازہ کھل جاتا تھا عام راستہ تھا دروازہ کھل جاتا تھا چھ مہینے تک میری پھپیا میری بہنے اپنے چیرے کو چھپا تھی کیونکہ جب بھی کوئی گزرتا تھا گھٹ کے نہیں گھٹ کے نہیں بلند آواز سے گریہ کیجئے گا اتنی بلند آواز سے گریہ کریں کہ یہ آواز شام کے زندان تک پہنچ جائے اس لیے کہ سیدے سجاد کی مجلس ہو اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار برس کی بچی سکینہ نہ آئی تو آپ کو اگر گریہ کرتے ہوئے سکینہ دیکھے تو کہ پھپی اممہ جب یہ گریہ کرتے تو ان کے شمر تماشے تو نہیں لگاتا جزاک اللہ جزاک اللہ اب اگلہ جمعہ سنئے گا راوی نے کہا مولا آپ نے کہا شام 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 مولا پہلی مرتبہ شام سے مراد شام کا بازار دوسری مرتبہ شام سے مراد شام کا دربار تیسری مرتبہ شام سے مراد شام کا زندان میں زندان سمجھ گیا مگر آپ نے دربار جو کہا مولا کہتے ہیں جب ہم شام کے دربار میں پہنچے تو پانچ لاکھ شرابی شراب پی کر جھوم رہے تھے اور میری بھوپی زینب پانچ لاکھ شرابیوں کے درمیان ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے تھے منادی ندہ دے رہا تھا حاضری زینب جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بھائی بس آخری فقریں سننیجے مسائب کیا اور مجلس تمام ہو جائے گی کائنات میں تین جنازے ایسے ہیں جس پہ غسل دینے والا چیخ مار کے رویا ہے پہلا جنازہ سیدہ کا جنازہ ہے اور تینوں کے نام سین سے ہیں سین سے سیدہ سین سے سکینہ سین سے سجاد جب سیدہ کو غسل دیا گیا تو علی چیخ مار کے روئے سلمان نے کہا یا علی آپ آج تک کسی میدان میں بلند آواز سے آپ نے گریہ نہیں کیا ایک مرتبہ علی نے کہا سلمان جب میں نے نبی کی بیٹی کو غسل دیا تو پسلیا ٹوٹی ہوئی تھی مگر سیدہ نے مجھ سے شکوا نہیں کیا اللہ اکبر دوسرا جملہ سنیے گا دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا جنازہ ہے جب شام کے زندان میں جناب سکینہ کو غسل دیا گیا تو ایک مرتبہ بیویاں چیخ مار کے رونے لگیں ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے کہا پھوپی زینب چیخ مار کے رونے کی وجہ کیا ہے تو جناب زینب کہتی ہے بیٹا سیدہ سجاد سکینہ کے روح پر جیسے ہی ہم نے پانی ڈالا تو پانی خوشک ہو گیا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بھائی آخری جملہ سن لیجئے گا اور مسائی تمام ہو جائیں گے ایک مرتبہ سیدہ سجاد کو جب میرے پانچوے امام نے غسل دیا تو پانچوے امام نے جب غسل دیا تو چیخ مار کے روئی کسی نے بعد میں سوال کیا مولا چیخ مار کے رونے کی وجہ کیا ہے تو ایک مرتبہ میرے پانچوے امام کہتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو غسل دیا تو میرے بابا کو جیسے ہی میں نے تختے پہ لٹایا تو کیا دیکھا میرے بابا کا زخم ابھی سوکھا نہیں تھا اللہ اکبر سوکھا نہیں تھا دیکھئے جب جانے لگے ہیں نا اس دنیا سے چوتھے امام تو ایک مرتبہ پانچوے امام کو بلائیا اور بلانے کے بعد کا بیٹا سیدہ سجاد تین سال کے تھے نا پانچوے امام گربلا میں کہا میرے لال ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا اب ایک ایک جملہ سنتے جائیے مسائف تمام ہو جائیں گے ایک مرتبہ کہا بابا میں نے دیکھا کہ میرے دادہ حسین کربلا کے میدان سے انہوں محمد کے لاشے لائے اور کیا دیکھا کہا میرے بابا میں نے دیکھا بستر پر ہے اور اس دنیا سے جانے والے ہیں سیدہ سجاد ایک مرتبہ تڑھو کے کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا کہ میرے دادہ حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے یک جا کر کے میدان کربلا سے لے کر آئے اور کیا دیکھا کہ اباس کے شانے کٹے ہوئے دریائے فراز سے لے کر آئے اور کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ جوان لال کے سینے سے نیزے کی انی کو میرے دادہ نے نکالا میں نے دیکھا کہ تیرے سہ شعبہ علی ازغر کے گلے پہ لگا اس کے بعد میرے لال کیا دیکھا بابا میں نے دیکھا فاطمہ کے لال تنہا رہ گیا اور جب خیمے سے جانے لگا ایک ایک بی بی کو سلام کیا میدان کربلا میں پہنچا پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جب نرگیں آدھا میں گھر گیا کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار کسی نے نشتر کسی نے خنجر جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ گرم رید فاطمہ کے لال کے زخموں پر ماری اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین زیل سے زمین پا رہا ہے حسین کا سر نوکہ نیزہ کی بلندی پر سوار کیا گیا جیسے ہی حسین کا سر نوکہ نیزہ کی بلندی پر سوار کیا گیا تو ایک مرتبہ خیموں کی طرح فوج عشقیہ بڑھی خیموں میں آگ لگا دی گئی ارے بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں اور زینب کی ردہ چھن گئی سید سجاد کی آنکھیں بند ہو اٹھو سید سجاد ہم ہو گئے بربا اٹھو سید سجاد ہم ہو گئے بربا اٹھو سید سجاد ہم ہو گئے بربا آبید بیمار شام کا بازار آئے آبید بیمار آبید بیمار شام کا بازار آئے آبید بیمار سلام علیکی یا عباد اللہ سلام علیکی یا ابن رسول اللہ سلام علیکی یا رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکی یا غریب و غربا سلام علیکی یا مینز و فائب و فقرا سلام علیکی یا شمس سموس سلام علیکی یا نیس نفوذ ای حلمت فون ارض تو شہدائی کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا صاحب الزمان علمان 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 من فتت الزمان اسلام علیکہ یا شریک القرآن اسلام علیکہ امام السوالجان سیدی جلاللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مکرجک وظہورک وجالنا منوانک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم